جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹری لے کر آتی اور کہتی ہے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تم تمہیں بتا دیا جائے گا یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے اس طوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلائیا ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بولا دیا گیا جب طفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جونپڑی میں دیا جل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونگے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سمان لے کر گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشری تیار ہے چلیں حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑیا کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا کہا اتنا بڑا سلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا بڑیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر اسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا معجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وہی بیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پبند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا لیکن نوح علیہ السلام میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لئے میں نے اس بڑیہ تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا